موسیقی امد پاکستان منگل کو تمام زباہ خانے کھول لے خون بیٹھا لیں یہ پاکستان پاکستانی قوم کا صدق ہے اللہ کو قربانی پسند ہے اور ایک آیت حدیع کرتا ہوں فضل رب کبانہ رسول ایک آسل کی آیت نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں یہ وہ جذبہ جو فرشتوں کو بھی اثر نہیں ہیں اور پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات اور لوگوں کا ٹالرس لیول ابھی جناب الیکشن کی آمد آمد ہے اور جو حالات و باقیات سیاسی دیکھ رہے ہیں ہم آپس میں اتفاق کی بجائے لفاق کی کیفیت بڑھ رہی ہیں جس دن حکومت پاکستان منگل کو تمام زباہ خانے کھول لیں گی اس دن ہمارا پاکستان میں بھلنے پھولنے لگے گا یہ میری ایک روحانی اور شارج ایک تحقیق ہے ہم پڑھتے ہیں کہ آج آپ کے لئے میں نے کاؤں سے دعا کے وقت انگالنے کی ساتھ اتناصر کی ہے جو پہلا وقت آج میں نے نکالا یہ دو بج کے چھاریس منٹ سے لے کے تین بج کے سولہ منٹ کا وقت ہے قبل از طلب افسہ پر اس کے بعد دو بج کے چھے منٹ سے لے کے دو بج کے اچھتیس منٹ کا وقت ہے اور تیسا وقت ہے شام پانچ بج کے یارہ منٹ سے لے کے پانچ بج کے اکتالیس منٹ کا وقت ہے یہ تینوں وقت میرے لدی کنتائی مجرب اور قبولی دعا کے وقت ہیں آج کا جو اسم آزم ہے اللہ تعالیٰ کے اکنام میں یا شکور ہو پانچ سو چھبیس مرسو اول آخری اللہ تعالیٰ مرسو دوشی پڑھ کے پروردگار کا شکر ادا کریں کہ شکر سے نمتیں بڑھتی ہیں اور سوچ لنگی چیزوں کا آج صدقہ لینہ باعث سے برکت ہے آپ کو اللہ تعفیق دے کسی جانور کا صدقہ دیں اور نیت کریں کہ آپ اپنی فیملی کا پاکستان بھی آپ کی فیملی ہے اور کم صدقہ لینہ چاہتے ہیں تو گوشت کریجی فپرے لے اس پر نمک بیر چلتی سلسوں کا تیل لگا کے کھولی جگہ رکھیں جانور کو ڈالیں یہ آج کا بیٹری صدقہ ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وسلم عزیز پاکستان کی خصوصاً ہماری جو اسلامی نظریاتی کانسل ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستان دنیا کا الگ تلق بلک کیوں ہیں اور اسلامی ملکوں میں الگ تلق بلک کیوں ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں تمام زبقانے بند ہیں اس پر آپ بھی غور کیجئے گا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ نئے سال میں پروردگار پاکستان پر رہم کریں پاکستان کے ویسے بھی حالات دن پھرنے والے ہیں مشکلات سے نکل کے آسانی میں جانے والا ہے اللہ پاکستان دعا کرتے ہیں کہ جہاں کئی بھی آپ ہوں آپ بھی اپنے لئے دعا کرنے کے بات بس نظیر پاکستان کے دعا کریں یہ سید زیادہ بھی آپ کے لئے دعا کرتا ہے کہ آج آپ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی نیک اجاز پوری کریں یہ وہ عمل ہے جس کا پروردگار لئے میں حکم دے رکھا ہے پروردگار ہماری دعایں سنتا ہے دعا کرتا ہے بلکل پروردگار کو آپ حاضر ناظر جان کے دعا کریں یقین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے دعایں قبول کرنے کا باتہ کر رکھا ہے اللہ آخر بھی یہ سید زیادہ بھی دعا کرتا ہے کہ آج آپ جو بھی دعا کریں آپ کی دعایں بارکہ خدا بندی میں مستجاہ ہوں آج کے لئے اتنے اشار دن جانے کوئی چاہ سیجیے اب شرط زندگی کہا ایک نئے پروگرم کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ